ایک سائیکل کی انکت ملے مطلق ایم آر پی پر بیس پرسنٹ کی چھوٹ دینے پر ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دینے پر سائیکل کا ملے آٹھ سو روپیہ سائیکل کا ملے آٹھ سو روپیہ ہے یعنی چھوٹ نہ دی جائے تو دکاندار کو پچیس پرسنٹ لاب ہوتا سائیکل کا قرم ملے کیا ہے بڑا سمپل ہے بڑی گھما گھما کے بولا ہے اگر میرا ایم آر پی سو روپیہ ہوتا تو پرائیس آفٹر ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا سو روپیہ ہوتا اسے اسی روپیہ ملتا اب کیا بولتا ہے کہ اگر اسے چھوٹ نہیں دیا جاتا تو پچیس پرسنٹ کا لاب ہوتا تو مطلب اگر ایم آر پی اگر سو روپیہ ہے تو دام کتنا ہوتا پچھتر روپیہ ٹھیک ہے نا یہ اسی روپیہ ہی ہوتا ہے کیوں سوری پچھتر روپیہ نہیں ہوتا اگر سو روپیہ ہے اور اگر بیس پرسنٹ چھوٹ دیا گیا تو اسی روپیہ ہوتا ہے اسی روپیہ کا پچیس پرسنٹ کتنا ہوگا بھائی صاحب اسی روپیہ کا پچیس پرسنٹ ہوگا بیس روپیہ تو مطلب کیا ہے اسی روپیہ اگر سو روپیہ میں بیس پرسنٹ چھوٹ دیتا ہے تو اسی روپیہ ہوا اسی روپیہ میں اگر چھوٹ نہیں دے تو اسی روپیہ اس کا کھڑید باؤ ہو تو اسی روپے میں پچیس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے بیس روپیہ اسی اور بیس کو جوڑ دیں گے تو ایم آر پی کا آ جائے گا سو روپیہ تو کہنے کا مطلب ہے اگر ایم آر پی سو روپیہ ہے ڈسکاؤنٹ بیس پرسنٹ دینے کے بعد اسی روپیہ ہوتا ہے جو سمجھ لیجئے اس کی خرید بھاو ہے اور اسی روپے پہ اگر ہم پچیس پرسنٹ جوڑتے ہیں تو بیس روپیہ ہوتا ہے تو اسی اور بیس مل کے سو روپیہ ہو جاتا ہے مطلب اسی روپے میں اگر سو روپیہ ایم آر پی ہے اسی روپیہ کھڑی دباو ہے تو اسی اسی روپے کے اوپر پچیس پرسنٹ کا پروفیٹ جو ہوگا وہ بیس روپیہ ہوتا ہے یہ تو پوری کہانی ہمیں سمجھ میں آ گیا اب بولتا ہے کہ آٹھ سو روپیہ ہے چھوٹ دینے کے بعد کیا تھا آٹھ سو روپیہ تھا تو مطلب سو روپے کا اگر چھوٹ دینے کے بعد اسی روپیہ ہوتا ہے تو ایم آر پی کیا تھا سو روپیہ اسی روپے کا ایم آر پی بھاؤ کیا ہے سو روپیہ آٹھ سو روپے کا ایم آر پی بھاؤ کیا ہوگا بھائی صاحب وہ ہوگا ہزار روپے تو آپ کا کوششن کا آنسر ڈی ہے